شام ہے علم، شام ہے غریبہ میں یہ شام چند خیمیں اپنے جلتے ہیں چلا آئے شام ہدا زارا نہیں رہا ہم سکتا ہوں اس واسطے جو شام ہے غریبہ میں تک کیا جائے کہ جس سے زیادہ حصیبت کی کوئی اور شام تاریخ میں تک کیا عزیروں ہم نے مجنس کی ہم نے ماتب کیا اس تب کے باؤس سبھی بھی ہم برس پر بیٹھیں لیکن عزیروں اگلے حرب خانوا دے اسمت کے جو ہے ان کا یہ حال ہے کہ جلے ہوئے پیسے آئے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ شاہدہ شام ہے خیبے کی راکھ پر بیٹھیں عزیروں سن 61 ہجری میں کہ دیکھار میں ایسا نمناک واقعہ پر جایا جیسا واقعہ تاریخ میں کبھی توڑایا رہ گیا ایمان حسین آلی مقام سے یدید نے بیعت طلب کی ایمان حسین نے امکار کروائے اب حکم ہوا کہ کسی بھی طرح سے ایمان حسین سے بیعت لے نہیں جائے اگر بیعت نہ کریں تو سر کلم کر جائے اب یہ پریشر بنانے کا اور دباہ ڈالنے کا کتنا طریقہ اس زمانے میں ممکن تھا ہر درہ سے ایمان حسین پر دواو بنایا گیا لیکن یہ ایمان حسین کی شجال تھی ایمان حسین کے سینے میں مولا کائنات کا ذل تھا ایمان حسین کی آنسوں میں محمد عراضی طرح بھی جو ایمان حسین کی بیعت حسین نہیں کر سکتے تھے ہاں عداداروں صبح آسور نمودار ہوئی حسین کا تخترہ قربانی کھل گیا ایک ایک کر کے کبھی اصحاب آکے بڑھے کبھی اصحاب آکے بڑھے لیکن کسی درمیان یہ بڑھا سپاہی بار بار ایمان حسین کی فرمت میں جاتا تھا جس کا نام جان تھا بار بار جاتا جہاں 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 جھوڑتا تھا آقا مجھے جھو مرنے کی اجازت ایمان حسین بار اہاں اسے لوٹا تھے کہتے تھے کبھی یہ کہہ کے لوٹا تھا کہ جان تمہاری اب زہاد کی اون نہیں ہے کبھی یہ کہا کہ جان تم تو غلام حضرت افدرہ اپادی ہو مگر جان ہے کہ بار بار ایمان کے سامنے جاتے ہیں اجازت مانتے ہیں ایک مرتبہ ایمان نے فرمانا فرمایا اب آپ ملائطہ کریں کہ شہابی ایمان حسین کا درجہ ہے یہ ان کی خربانیاں ہیں کہ جو خانوادہ ہے اس مسطح تعلق نہیں رکھیں الگ کے خورت ہیں لیکن اللہ وہ اپر ان کے اندر کی جوش شجاعت یہ جذبہ شہادت کہ آپ دیکھیں اور ان کی اس چمک سے آپ کی آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی کہ کس جذبے سے ایمان کے فرمت میں گئے حضرت جون اسٹی برس کا بروعہ سپائی ہے خبش کر رہنے والا کالا سپائی ایمان کے فرمت میں ہاتھ بڑھلے کی بجائی پاڑتے ہیں اور بدن میں کہتا ہے بدن میں تھر تھری پیزہ خرک ہو گئی اکیوں کو کس کے بھیج لیا ایک مطبع آنکھوں میں آنکھیں ڈال دی ایمان کے کہتا ہے میں سمجھ گیا آپ کیوں سمجھ گئے ایمان حالی وقام فرماتے ہیں کیا بدن میں سمجھ گئے خلد جون فرماتے ہیں آقا میرا رنگ کالا ہے میرے بدن سے بوں میں مد آتی ہے اس لیے شاید آپ نہیں چاہتے کہ میرا نچس خون ایمان حسین نے آخر کہ دیا کہ جیسے اصحاب مجھے لئے نہ میرے بھائی حسن کو ملے نہ میرے بابا عزیز ملے نہ میرے نانا محمد عربی کو بھی لے یہ وہ اصحاب تھے ارے ایک اسری برس کا سپاہی مسلم ابن او سجا جس کی اومر جہاد بھی نہیں ہے لیکن صحابی ہوئی پیغمبر اسلام کے بھی رہ چکے ہیں آج ایمان حسین کے ساتھ کرپلا موجود ہے کس طرح سے جہاد کیلئے ایک ہونٹ پر ڈوگر نے پکڑ کے بچھتا ہے ولولا ہے ایک سپریٹ ہے کارپرما اندر سے تو ایمان کی مسلم کی لئے آمازہ کر رہی ہے گئے تیر آیا شہید ہو گئے آج امام حسین لاشے پر پہتے ہیں حضرت مسلم بنو سجا جنہیں کس کا طالب جانگہ نہیں تھا فرماتے ہیں حضرت حبیب نے مضاہد حضرت حبیب نے مضاہد ہے حضرت مسلم کی وقاتے ہو کے کہا اے مسلم اگر مجھے کچھ زیادہ آپ کو دنیا میں رہنا ہوتا تو میں تم سے وسیعتیں کرنے کو کہتا لیکن میں جانتا ہوں کہ پس ہزار تم جا رہے ہو کچھ لگے بعد میں آ رہا ہوں مگر بھی اگر کوئی وسیعت کرنا چاہو تو کر سکتے ہو آپ کی ہسی برس کا سپائی کوشش بھی بولنے تاریت میں ہے مگر لگ ہل کے رہنے کچھ آواز نہیں کریں پھر ہاتھ کی مولی سے حسین ہی طرح شاید کوئی وسیعت کر پہے گئے حبیر چپ چپ جانت یہ جانت ہے حسین کا دامت نے کھوٹے پائے ایسے آسان امام کے پھر جن پر نافت تھا امام حسین کو ملی حاشن بھی والی آئی کیسے کیسے نوجوان مرسط ہوئے امام کے سامنے سے کبھی بھانچے اور محمد کل لاشا اٹھا کے لائے کبھی غریب حتیجے قاسم بلاش اٹھا کے لائے قاسم بھی کیا شان ہے بھائی کی آخری نشان جب جانے لگا اجازت مانگی امام حسین سے تو آپ سب باپیاں جانتے ہیں امام نے جاتے وقت ایک نئی چھسکی تو کسی سپائی کے ساتھ رکھی تھی وہ یہ کہلت قاسم گھلو کے پاس سے پڑتے کو چاک کر لے تاکہ یتینی کے آثار ہم آیاں ہوں دشمن شاید ترست آئے اگر یقین بچہ ہے مگر دشمن ایسے دالب تھے انہیں کسی اس پر رہم نہ آیا آخر وہ وقت آگیا امام آلی مقام خود آخری رخصت کے لئے خیمے میں داخل ہوئے آواز دیا ہے دینبوں میں بلسوں بھائی رخصت کے لئے آیا ہے آخری سلام قبول کرو ایک مرتبہ بیٹے سیدے سجاد کے قریب پہنچے شانوں کو ہلایا گھر سے جگایا اور فرمایا کہ اے سیدے سجاد دیکھو مدینے جانا تو میرے سمیوں کو میرا سلام دے اب اس اظہار شدتِ احتش امام نے کس طرح سے کیا ہے عزتِ نفت کے ساتھ کہ حضرتِ سیدے سجاد سے فرماتے اور بیٹا سیدے سجاد میرے دوستوں سے مدینے میں کہنا کہ جب جب کھٹا پانی میری فیاس کو یاد کرتے ہیں ہاں داداروں فیاس فیاس فیلمنے والوں جن کربلہ والوں کی فیاس فیاسی فیاس تھی جس کا کوئی انتادہ نہیں کرتا ہاں داداروں حسین وطلوب شہید ہو گئے آخر وہ شام آگئی جسے ہم شام یا غریبہ گئے عزیدو ہم یہ کتنے مسلم میں دشمن کا سپاہی بھی ہے اور واقعہ کربلہ کو نقل بھی کرتا ہے ایک مرتبہ ایک واقعہ لکھتا ہے کہ شام یا غریبہ کی شام کو میں نے دیکھا کہ ایک چار برس کی بچی اس کے دامت میں آگ لگی وہ کتھر سے کتھر دوڑ گئی میں نے دیکھا کہ عزیدو ہم سے نظر آیا میں دوڑ کے اس بچی کے پاک پہنچا میں نے اس کے پورتے کی آگ کو بجھایا تو وہ بچی مجھ سے کہنے لگی کیا تم مسلمان ہوں میں نے کہا ہاں ہاں بیٹا میں مسلمان ہوں کیا چاہتی ہے تو اس بار پر اس کے بچی نے کہا تم مجھے نجب کا رانتہ بکلا مجھے نجب کا رانتہ بکلا تو مجھے نجب کا رانتہ بکلا مجھے نجب کا رانتہ بکلا میں نے کہا کہ نجب کا رانتہ کیا جاتی ہو جا چاہتران کی بچی کا جواب سلیں گے آپ فرماتی انجی سے سکینہ میں اپنے دادا سے سکاہت کرتا جاتی ہوں کہ اس دکھ کے لوگ ایسے ہیں کہ میرے بھائیالی انگر کو بھی شہید کر دیا میرے ابو ابباس کو بھی شہید کر دیا اور میرے کانوں سے پوچھ پارے نے نیزہ لیے ہوئے خیام کیا طرح پھر رہی تھی اکمت کا بہت دھیان دیا کہ حضرت سکینہ نظر نہیں آتی حضرت سکینہ نظر نہیں آتی حضرتوں میں کھل مک کو آوان دیکھیں سکینہ وہاں ہے چلو سکینہ کھل مکتی کی آوان دیکھیں دہائی کی طرف پڑی آوان دی آباس سکینہ تو نہیں آئی آباس انہیں گے دیٹا یہ اکمام سکینہ کو تو نہیں دیکھا آباس انہیں گے دیکھا ہوا سکینہ کو تو نہیں دیکھا آج آنک آباس آئی کہ سکینہ میرے پاس ہے میرے ایک بہت دیبست پسندکی ہے جب یہ دیکھا پک کٹے تک ہے آباس آگی کی اکمپ تکی سکینہ کی طرف پار دکھتے ہے یہ وہ رات جس میں حضرت زہر رکھ کے اوپر کو مسائم پڑے اس کا بیانت ابھی حقیق کرتے ہیں کہ خیام کا تلائد اس وقت رنگ ہے ہاتھوں میں نیزہ لیے ہوئے ہیں جب یہ مدری انشاء کرماتے ہیں کہ آنکھیں عشقوں سے ہیں نم روح حضیق قلب اداس آنکھیں عشقوں سے ہیں نم روح حضیق قلب اداس بار چہرے کو پریشان مگر جمع حواس خات میں نیزہ خطیریہ با حالت یاس کبھی اس لاش کے پاس اور کبھی اس لاش کے پاس اور کبھی خیرے کے پاس کی جدائیں کبھی اس لاش کے پاس کی جدائیں کبھی اس لاش کے پاس کی جدائیں کبھی خیرے کے پاس کی جدائیں کہ حضرت کے پاس امارے امباس جمع پر عید آگئی کلگے کے قرارے امباس جو پرائز مطلب پہ کبھی اس لاش کے پاسی کبھی اس لشے پر امباس کبھی اس لگت امباس کہ تمہارے امباس اگر میں جتا ہے کبھی جاتی ہوں کے طاعت قیر چکتا ہے کبھی چو نہ جاتی ہیں کہ حضرت عابد کو ساکستان بن لیتے ہوئے جا دلے ہوئے ہمیں موکد آنکھ ہے چھوٹے چھوٹے بچے کچھ مندھال ہے کچھ سو رہے ہیں حضرت عابد کیا دناب جا آنکھ ہے حضرت زینب دو تین بچوں کو اپنے دانوں پر بیٹھائیں گے وہ بچوں کے سروں کا ہاتھ رکھتے ہیں ایسا حضرت دیتا ہے کہ سب بچوں کو اپنے زنبے ملے یہ ہوئے ہیں ایک ہلکا ہے سب زینب بنائے ہوئے ہیں حضرت زینب کی بات کہ ہمیں اسے پر بشک کہتا ہے کہ اچانک مجھے جنگل سے کرونے کی آواز ہوئے ہیں میں اس آواز کی طرف مجھے بچے ہوا تو حضرت زینب اس سے پہلے اس آواز سے بخالکوں کے کہتی ہے کہ اممہ آب آب آئی ہے کہ جب آئی کرا موسیقی ناوٹی بردگایا بنجاو کس طرح ان کے بیئے مام قسایا بنجاو کس طرح ان کے باقوں کے پورے گھر کا مطلعہ کسی یسنا میں جب تمام کے مطمئنے آگ لگائی جا جکی تمام کے مہم سے جا جکے کہ ناگاہ دور سے ایک روشنی نظر آئے حضرت زینب اس روشنی کی طرح وہ خاصی ہوئیں اور آنے دیکھو اے شوار اگر تم کچھ اور مہلو اسباب روپنا چاہتے ہو تو صوبہ آ جانا صوبہ آنا کیونکہ ابھی ابھی بچوں وہاں آتے ہیں ابھی بچے سو گئے ہیں اگر ہمیں روپنا ہے تو صوبہ آؤ ہمارے بھر جو کچھ بھی ہے ہم تمہیں سوپ دیں گے لیکن وہ شوار آگے بہتا چاہتا ہے ایک مطبا حضرت زینب آگے بھئی لجا میں برد پر ہاتھ پکتیا کہا علی کی بیٹی تمہیں بھوٹ رہی ہے مجھے پکٹے چلیا رہے ہو بس سوارت نے دیلے سے لقاب ہو جائی ہستہا کہے زینب میں تمہارا بابا علی بن عزم صالب ارے اس مسعید کی آنام کے تمہارے بات آیا ہوں ارے کہتا ہی بابا کے نام سنا میں سوارت نے دیلے سے لقاب ہو جائی میں سوارت نے دیلے سے لقاب ہو جائی ہوتے دیلے سے ل causل میرا بھائی تھی تھی کام کر سوار کے اس مسعید کا قلب ہو جائی میرا جو جوان بطیجہ علی اکبر میرا بطیجہ قاسم پاپا سردیہ بیاسم